دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ رنبیر کپور کی نئی فلم اینیمل جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے آج میں اسی کا ریویو کروں گا ایک ورلڈ فیمس فلم ہے جس کا نام ہے گارڈ فادر اس فلم کو بہت سارے ڈریکٹروں نے اپنے اپنے طریقے سے اب تک بنایا ہے اور اسی فلم کو کبیر سنگھ کے ڈریکٹر سندیپ ریڈی نے اپنے وزن کے ساتھ بنایا ہے جس کا نام ہے اینیمل اس کے ٹریلر کو دیکھ کر ساپ پتا چلتا ہے کہ یہ کہانی انڈر ورڈ اور کرائم پر آدھارت ہے جس میں ایک باپ اور بیٹے کے ریلیشنشپ کو ایکسٹریم لیول پر دکھایا گیا ہے ٹریلر میں پہلائی سین باپ بیٹے کے بیچ رکھا گیا ہے یعنی کہ انیل کپور اور رنبیر کپور کے بیچ میں اور اس سین میں رنبیر کپور نے اتنی کمال کی ایکٹنگ کی ہے کہ اس ایکٹنگ کو دیکھ کر بولی ووڈ کے بہت سارے ایکٹروں کو گش آ گئے ہوں گے اس پہلے ہی سین کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ اس فلم کے ایکٹروں نے کس میار کی ایکٹنگ کی ہے اس پہلے ہی سین کو دیکھ کر یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس فلم کے ڈریکٹر سندیپ ریڈی نے اس فلم کو کس لیول پر بنایا ہے ٹریلر کے اس پہلے ہی سین کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آگے کا ٹریلر آپ بلکل چپ چاپ دیکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمیجینیشن سے بلکل باہر ہوتا ہے پہلے ہی سین میں رنبیر کپور کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ورون سدھارت ایوشمان کھرانا کلو بھائی وغیرہ وغیرہ یہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی صاحب اگر یہ ایکٹنگ ہے اور فلموں میں آج کی تاریخ میں یہ ایکٹنگ ہو رہی ہے تو ہم بولی وڈ میں کیا کر رہے ہیں ہم کیا گھاس کاٹنے کے لیے آئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹریلر کا ہر سین بہترین سین ہے اس ٹریلر کا ہر سین ایسا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور اس سین کو دیکھ کر ایمیجن کرتے ہیں کہ فلم کیا ہوگی ٹریلر میں جتنے بھی ایکٹروں کو دکھایا گیا ہے ان سب نے زبردست بہترین ایکٹنگ کی ہے صرف ایک لڑکی موچھو والی رشمی کا مندانہ کو چھوڑ کر اس ٹریلر سے پتا چلتا ہے کہ فلم میں کہیں کہیں بیک گراؤنڈ میں ایک گانا بھی ہے جو ٹکلے بھی پراکھنے گایا ہے اور یہ گانا بہت ہی کمال کا گانا ہے بہت ہی ایموشنل گانا ہے آپ جیسے ہی اس گانے کو سنتے ہو آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس فلم میں کتنا بڑیا ڈریکشن ہے اور سندیپ ریڈی کتنا بہترین ڈریکٹر ہے اس ٹریلر میں ہر چیز کو ایکسٹریم لیول پر دکھایا گیا ہے وہ پیار ہو نفرت ہو یا ایکشن ہو ہمارے بولیوڈ کے بہت سارے ایکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اسکرپ دیجئے میں پڑھوں گا اب آپ مجھے بتائیے اگر اس ٹریلر کے پہلے ہی سین کی اسکرپٹ ایک ایکٹر کو دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ بھائی اس کو پڑھ لے تو وہ کیا پڑھے گا اور کیا گھنٹہ اس کو سمجھ میں آئے گا جب سندیپ ریڈی جیسا ڈریکٹر اس سین کو شوٹ کرے گا تب پتا چلے گا کہ وہ سین کیا ہے اس ٹریلر میں جہاں اتنی ساری چیزیں اچھی ہیں پوجیٹیو ہیں وہاں کچھ چیزیں نگیٹیو بھی ہیں اور ان پہ بات کرنا ضروری ہے اس فلم کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ ہے باپ اور بیٹے کا ایکسٹریم پیار اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک بچے بیس بائیس سال کے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ کی اتنی زیادہ قدر ہوتی نہیں ہے ان کے اندر ماں باپ کے پرتی اس طرح کا ایموشن ہوتا نہیں ہے یہ ایموشن پیدا ہوتا ہے پچیس تیس سال کے بعد یا تب جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو یعنی کہ جو اٹھارہ سے پچیس سال کے عمر کے بچے ہیں شاید ان کے لیے یہ فلم بہت بڑیا نہ ہو سینسر بورڈ نے اس فلم کو اے سرٹیفیکٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اس فلم کو دیکھنے نہیں جا سکتے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عورتیں اتنی زیادہ وائلینس دیکھنا پسند نہیں کرتی اور بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو رنبیر کپور کی لڑکیاں فین ہیں شاید ان کو بھی اتنی زیادہ وائلینس پسند نہیں آئے گی تو شاید وہ لڑکیاں بھی اس فلم کو دیکھنے نہیں جائیں گی تو کل ملا کر ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ فیملیز اس فلم کو دیکھنے نہیں جائیں گی اور نائنٹی پرسنٹ پچیس سال کے عمر تک کے بچے بھی شاید اس فلم کو دیکھنے نہیں جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو فلم کو کافی نقصان ہوگا اب آتے ہیں اس فلم کی لمبائی پر جو تین گھنٹے بائیس منٹ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فلم شولے بھی تین گھنٹے بائیس منٹ کی نہیں تھی یہ فلم اس سے بھی لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلم شولے سے بھی بہترین فلم ہے اور مجھے اس بات پر پورا ڈاؤٹ ہے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اس فلم کا کٹنا ہی چاہیے لیکن جو اس فلم کا ڈریکٹر ہے وہ ایک منٹ بھی نہیں کاتے گا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سندیپ ریڈی کی پہلی فلم تھی کبیر سنگھ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ فلم تیلگو میں بنی تھی بہت بڑی ہٹ ہوئی تھی اور اس فلم کا ہیرو تھا ویجے اینکونڈا ویجے اینکونڈا نے بتایا ہے کہ جب اس نے پہلی دفعہ فلم کبیر سنگھ دیکھی تو اس کو لگا کہ وہ فلم بہت لمبی ہے اور اس نے ڈریکٹر سے کہا کہ بھائی صاحب آپ اس فلم کے 20 سے 25 منٹ کٹ دیجئے سندیپ ریڈی نے ویجے سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو دو گھنٹے 30 منٹ کی فلم پسند آئی تو آگے کے 20 منٹ آپ میرے لیے چھوڑ دیجئے یعنی کہ سندیپ نے ویجے کو نہ تو یہ کہا کہ آپ غلط ہو نہ یہ کہا کہ آپ صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ بالکل کلیر ہے کہ اینیمل 3 گھنٹے 22 منٹ کی فلم ہی ریلیز ہوگی اور اگر کوئی اس فلم کو دیکھنے جائے گا تو اس کو اپنا 4 گھنٹے خرچ کرنا پڑے گا اس فلم کو دیکھنے کے لیے تو اگر یہ فلم ایک بہترین فلم ہوگی تو ہنڈر پرسنٹ سب لوگ اس فلم کو دیکھنے جائیں گے لیکن اگر ایسا لگا لوگوں کو کہ یہ فلم اچھی نہیں ہے تو پھر بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے اس لمبائی سے اس فلم کو تو میرے خیال میں فلم اینیمل ڈریکٹر سندیپ ریڈی کے لیے دو دھاری تلوار ہے اگر فلم ہٹ ہو گئی تو بولیوڈ سندیپ ریڈی کو جینئس مال لے گا سندیپ ریڈی ایسا لگی کے برابر کا ڈریکٹر بن جائے گا اس کے بعد بولیوڈ میں کسی بھی ایکٹر کی اوقات نہیں ہوگی کہ وہ سندیپ سے کہانی پوچھ لے اور اگر کہیں فلم فلوپ ہو گئی تو پھر بولیوڈ میں کوئی بھی سندیپ ریڈی کی کال نہیں اٹھائے گا کیونکہ پھر بولیوڈ میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ آدمی پاگل ہے اڑیل ہے کسی کی سنتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے میں بلکل بھی فائدہ نہیں ہے ایک بات یہاں میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ فلم چلے یا نہ چلے لیکن رنبیر کپور کو اس فلم سے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اس فلم میں جو رنبیر کپور کا لکھ ہے وہ بہت ہی کمال کا لکھ ہے یہ وہی لکھ ہے جو رنبیر کپور کا لکھ تھا فلم سنجو میں اور اس فلم میں بھی رنبیر کپور نے بہت ہی کمال کے ایکٹنگ کی ہے بہت ہی بہترین ایکٹنگ کی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کی سنجو میں اور آپ سبھی کو پتائے کہ فلم سنجو سپر ہٹ رہی تھی لیکن میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی فلم اینیمل بھی سپر ہٹ ہی ہوگی کیونکہ جب تک میں فلم کو دیکھ نہ لوں تب تک میں ہنڈے پرسنٹ کچھ نہیں کہہ سکتا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو